اللہ تعالیٰ نے ہر جان کو پیدا کیا اور اس کی زندگی لکھ دی اس کی روزی روٹی لکھ دی اور اس کی مصیبتیں بھی لکھ دی اللہ تعالیٰ مختلف طریقے سے لوگوں کو آزماتا ہے اللہ نے کیا کہا سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر اکسو پچپن سے آیت نمبر اکسو ستاون تک ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِئِمْ مِرَ الْخَوْفِ وَالْجُوْءِ وَنَقْسِمْ مِرَ الْعَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشْرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا عَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ ہم تم کو آسمائیں در کے ذریعے بھوک کے ذریعے مالوں میں جانوں میں کمی کر کے حلوں میں کمی کر کے آپ خبری سنا دیجئے جو لوگ سبر کرتے ہیں کہ جب بھی مصیبتیں آتی ہیں تو وہ یہی کرتے ہیں ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں انہی لوگوں کے لیے ان کے رنگ کی طرف سے رحمتیں ہیں نوازشیں ہیں اور یہی لوگ ہدایت پڑھیں ہم اور آپ گھبرا جاتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں کو آزمارہ ہے اور بہت سارے لوگ تانہ بھی دیتے ہیں دیکھئے بھئی بڑے نمازی ہیں بڑے قرآنی ہیں لیکن اللہ تعالی نے ان کو مصیبت میں مفتلا کر رکھا ہے بڑے پریشان ہے تو اللہ تعالی نیک لوگوں ہی کو آزماتا ہے اللہ تعالی اچھے لوگوں کو آزماتا ہے ان کے درجات کو بلند کرتا ہے ہم میں سے بہت سارے لوگ سوچ رہے ہوں گے جی میں نماز بھی پڑھتا ہوں روزہ بھی رکھتا ہوں صدقہ و خیرات بھی کرتا ہوں پھر بھی اللہ تعالی مجھے کو کیوں آزماتا ہے غور کر لیجئے گا اللہ تعالی نے نبیوں کو آزم آیا ہے ولیوں کو آزم آیا ہے بزرگوں کو آزم آیا ہے تو کیا اللہ تعالی ہم لوگوں کو چھوڑ دے گا نہیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے غور کر لیجئے ایوب علیہ السلام 18 سال تک بیمار رہے غور کرنے کے بات ہے اسیے سننے کے لیے نہیں ہے 18 سال تک بیمار رہے آج ہم 18 گھنٹے بھی بیمار نہیں 18 دن بھی بیمار نہیں شکوے شکایت کرنے لگتے ہیں 18 سال تک بیمار رہے کیوں نبی ہیں وہ ولی ہیں بزرگ ہیں کیوں اللہ تعالی نے آزمائے 18 سال تک بیمار کیوں رہے تو اللہ تعالی نیک لوگوں ہی کو آزماتا ہے تاکہ ان کے درجات کو بلند کرے اور گناہوں کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے نیک لوہوں سے اس لئے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء سورہ نمبر اکیس آیت نمبر تیراسی اور آیت نمبر چورہ سی وَأَيُّبَ اِذْنَادَا رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرْ وَأَنْتَا أَرْحَمُ الرَّاہِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ذُرِّمْ وَآَاتَيْنَاهُ أَهْلًا وَمِسْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَا لِلْعَابِدِينَ ایوبَلِی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا اے میرے رب مجھ کو تکلیف پہنچی ہے تو تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان کی آواز سن لی اور ان کی تکلیف کو دور کر دیا اور جو چیز لی آتا ان کو لوٹا بھی دیا آگے کہا وَذِكْرَا لِلْعَابِدِينَ پندوں کے لیے اس میں نصیت ہے تو اگر اللہ تعالیٰ ہمیں بیمار کر رہا ہے تو وہی شفاہ دے گا اللہ تعالیٰ ہی ڈاکٹر کو صحیح دوا لکھنے کی توفیق دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہی دوا کے اندر اچھا کرنے کی تاثیر پیدا کرتا ہے اس کے علاوہ کسی کے اندر نہیں ہے ہاتھ پر اللہ نے شفاہ رکھی ہے اللہ نے صحیح کیا ہم کہتے ہیں کہ فلاں دوا میں کھاتا ہوں تو صحیح ہو جاتا ہوں نہیں فلاں دوا میں اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی صحیح کرتا ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے آپ غور کر لیجئے نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ تو اور زیادہ آزماتا ہے اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو تو مچھلی کے پیٹ میں ڈلوا دیا کیوں اللہ تعالیٰ آزماتا ہے تو ہم اور آپ کبھی بھی نہ گھبرائیں کبھی بھی خوف زدہ نہ ہو کیا ہوگا اللہ ہی کیوں آزمارا ہے مومن آدمی آزمائش کے بعد نکھر جاتا ہے اور منافق آدمی آزمائش کے بعد بکھر جاتا ہے آزمین آنا ہے موسیقی